ہیلو فرنڈز آج ہم بات کرنے والا ہے جیبور انٹی ہیئر ٹریٹمنٹ آئل کے بارے میں تو یہ ایک ہوموپیتھک آئل ہے اور اسے بہت سے لوگ جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے وہ اب جان جائیں گے تو اس سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ یہ آئل آپ کو کہاں ملنے والا ہے جروری نہیں ہے آپ کو کسی ہوموپیتھک سٹور پہ ہی ملے کہ آپ کو آرام سے کسی بھی میڈیکل سٹور پہ آرام سے مل جائے گا کیونکہ لوگ اسے بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اور میڈیکل سٹور والے کیا ہوتے ہیں جو زیادہ ڈیمانڈڈ ہوتی ہیں وہ اپنے پاس رکھتے ہیں یہاں تکی جو بدنجلی کے سٹور کا جو سامان ہوتا ہے جو زیادہ لوگ لیتے ہیں وہ تک رکھنے لگے ہیں میڈیکل والے تو پھر اس آئل کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں تو آپ کو آرام سے مل جائے گا چھوٹی وٹل آپ کو تھوڑا مشکل ہو سکتے ہیں کیونکہ وہ ہمیسا بڑی بوٹل ہی رکھتے ہیں جو کی ڈیمانڈ بہت ہے اس کی تو اس کے ریجلڈ کی بات کریں گی ہم ابھی کی اس کا ریجلڈ کیا ہے فیلال اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ ہیئر لوز، ہیئر فول اور ڈینٹر سے تین میں وقت کرتا ہے تو آپ سپس آئل بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن اس کا اچھا ریجلڈ پانے کے لیے آپ جو سیمپو آتا ہے اس کا اننے کا ہے ایکچلی اس آئل میں اننے کا ایک وائٹ کلر کا فلور ہے وہ اس کا مین انگریڈینٹس ہے اس آئل میں ڈالا گیا ہے تو اگر آپ اوئل کو آپ اس سیمپو کے ساتھ یوز کرتے ہیں اس کا سیمپو 150 کا آتا ہے اور وائٹ اور گرین پیکیجنگ ہوگی اس کی اور پمپ میں آتا ہے آپ اسے پمپ کریں گے تو اس میں سیمپو نکلتا ہے لیکن اس سیمپو میں میں گلز کے لیے نہیں بولوں گی کہ آپ اسے لگائیں کیونکہ بہت زیادہ ڈرائے وال کر دیتا ہے آپ کے بہت زیادہ ڈرائے وال کر دیتا ہے کیونکہ اگر آپ کے جڑ سے نہیں نکل لیں تو وہ آدھے سے جھڑیں گے ٹوٹنگے مطلب جھڑیں گے نہیں ٹوٹنگے بھی اس سے کیونکہ بہت زیادہ وہ اُلہج جاتے ہیں وال جس کے لمبے بال ان کو بہت زیادہ دکت ہوگی وہ سیمپو کے لیے میرے اتنے لمبے نہیں ہے پھر بھی مجھے دکت ہوئی اس سیمپو کے میں سب سے پہلے وہ سیمپو لے کے آئی تھی بعد میں نے اس اوئل کو پرجس کیا اور میں نے دونوں کو ساتھ میں لگا کے بھی دیکھا لیکن ساتھ میں لگا کے مجھے میں صحیح بتاؤں کی مجھے ہیئر فور کنٹرول ہوا لیکن وہ جو سیمپو بہت زیادہ ڈرائی کر دے رہا تھا تو میرے بال تھے وہ بیچ سے ٹوٹ رہے تھے جبکہ میرے بیچ سے نہیں ٹوٹتے ہیں وال اس سیمپو نے میرے بیچ سے بال توڑے تو اگر آپ میل ہیں تو آپ اسے بیسک لگائیے بہت ہی اچھا ریجل دے گا آپ کو دونوں سیمپو اور اوئل دونوں ہی لگائیے اور گلچ کے لئے میں سپسلی ڈائریکٹ بنا کر دیوں کہ آپ اس سیمپو کو بلکل بھی مت لگائیے اگر آپ کو اگر چھوٹے بالے تو آپ بے شک لگا سکتے ہیں اگر لمبے بالے تو آپ ارنگا کا سیمپو مت لگائیے کیونکہ بہت زیادہ ڈرائی کر دیتا ہے اب ہم اس آئل کے بارے بات کرتے ہیں اس آئل کا بھی پرائی جادہ نہیں ہے 110 ہے چھوٹی سی بوٹل ہے اور کافی ٹائم چلے گی گرین کلر کا لیکوٹ ہے اس کے اندر اور ملکی اس آئل کے ایک چیز ہوا رہا ہے جیسے بوائیس ہوتے ہیں کہ باہر جاتے ہیں آئل لگا کے لڑکیاں اکثر رات میں تیل ڈالتی ہیں صبح یا واس کرتی ہیں لیکن جو بوائیس ہوتے میں تھوڑا پرابلم ہو جاتی ہے کہ انہیں باہر ہمیسے آئل ڈال کرنا تو اس کی جو سمیل ہے وہ تھوڑا عجیب سے ہے جیسے کہ کالیج ویگرام ہے یا آفیس ویگرام آپ اس آئل کو نہیں ڈال سکتے ہیں بہت زیادہ ایک دم سے ناک پہ آتی ہے ملک نورمل نہیں ہے باہر جانے لائک اگر گھر پہ ہیں تو آپ اسے یوز کر سکتے ہیں مجھے اس کی اچھی بلکل بک سٹیپ کی ہے جیسے جھڑڈوام کا آدھا ایک دم سے اچھا کر کے لگتا ہے اس کی جو سمیل ہے تو آپ دیکھ لینا کیسا ہے اور ریجلٹ کی بات کریں تو ہاں اس کا ریجلٹ اچھا ہے لیکن میں یہ بھی نہیں بولوں گے کہ بلکل ہنڈرٹ پرسنٹ اس کا ریجلٹ ہے نینٹی فائی پرسنٹ ہے اس کا ریجلٹ ایسا نہیں کہ آپ کا ایک بال بھی نہیں جھڑے گا جھڑیں گے چاہ سے پانچ بال آپ کے ڈیلی جھڑیں گے ہی جھڑیں گے کیونکہ میں ایسے ابھی بھی یوز کر رہی ہوں اور میرا جو ہیئر فال ہے میں ہمیسا جو سمپو یوز کرتی ہوں ہمیسا آئیوروی دیکھی کرتی ہوں نیچرل کرتی ہوں میں دیکھا ہوگا آپ نے میرا بہت سے ویڈیو میں بول رکھا ہے میں کوئی بھی کیمیکل والے سمپو یوز نہیں کرتی ہوں تو دیکھ لے نا باقی بہت ہی اچھا 95% آپ کو اگر جل دے رہا ہے 100% میں نہیں بولوں گی کیونکہ میں ایسا یوز کیا ہے میں کیوں جھوڑ بولوں آپ سے 100% وقت کرے گا آپ کے ایک بال نہیں جھڑیں گے لیکن جھڑتے ہیں بال 4 سے 5 بال آپ کے ٹیلی چھوٹیں گے اور 100% کو ہی ریجلٹ نہیں ہے تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھے لگتے ہوں تو فریمین چینل کو سبسکرائب کر دینا اور ملتے ہیں اپنے نیسٹ ویڈیو پہ